موسیقی ابھی ایسا نہیں ہوا میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے آپ کو اگر دکھا دوں تو 1.55 بلین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ 1.54 تھا لیکن ابھی 1.55 ہو چکا ہے تو یہ ڈریڑ ارب ڈالر جو ہیں وہ یہاں پر انویسٹ ہو چکے ہیں کل کی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ریکارڈ ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دو دن کے اندر آج سے پہلے کسی بھی سوائپ میں نہیں ہوئی یہ کریڈٹ صرف شباس سوائپ کا ہے لیکن دوستو یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس کا مقصد بہت سارے دوستوں کے جو سوال ہیں جو کہ لائیو سٹریم میں میرے پاس آئے تھے اور ویسے کمنٹس میں مجھ سے دوست پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بتانا تھا نمبر 1 پر دوستو سوال یہ ہے کہ کیا وزیر ایکس پر اگر ہم رکھتے ہیں اپنے ٹوکن تو وہاں پر سیف ہیں کہ نہیں یا پھر وہاں پر ہمیں کیا ارننگ وغیرہ ہوگی تو اس کے بارے میں دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ٹرسٹ والٹ جو ہے نا وہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اور تیسرے نمبر پر ایک بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ڈیریکٹ شب جو ہے وہ شباس سوائپ پر اگر سینڈ کریں مطلب ڈیپاؤزٹ کریں تو کیا ہوگا ٹھیک اس کے بعد دوستو سوال ہے کہ پرائز جو ہے وہ شباس اینو ٹوکن کی بڑھ کیوں نہیں رہی جبکہ شباس سوائپ ریلیز ہو گیا تو اس کو بھی میں جو ہے نا وہ یہاں پر ایڈریز کروں گا اور لاسٹ یہ ہے کہ اس کی پرائز کب بڑھے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کیا وزیر ایکس پر اگر ہم نے شباس اینو ٹوکن رکھے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں وہاں پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا پھر فائدہ ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو دوستو اب اس کا جواب پہلے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے وزیر ایکس ہے میرے پاس اس پر اکاؤنٹ موجود نہیں ہے میں وزیر ایکس یوز نہیں کرتا وی وزیر ایکس ایک انڈیا میں بہت زیادہ یوز ہونے والی ایکسچینج ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ایک کریڈبل ایکسچینج ہے لیکن شباس اینو ٹوکن کے بارے میں جیسے ہی یہاں پر لسٹ ہوا تھا تو انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا تھا اور اون کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے مہنگا جو ہے وہ شباس اینو ٹوکن یہاں پر سیل کیا ہے ٹھیک ہے جس دن یہاں پر لسٹ ہوا تھا اب دوستو بات یہ ہے کہ اگر آپ بون ایکس شب یا پھر ایتھریم مطلب اپنے شباس اینو ٹوکن آپ نے اپنے پاس جو رکھے ہوئے ہیں ان سے یہ تینوں کرنسیز کمانا چاہتے ہیں ایکسٹرا تو پھر آپ کو سویب پر آنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس وزیر ایکس ٹھیک یہ آپ کے سامنے بینائنس بھی کھولا ہوا ہے بینائنس جو ہے وہ دنیا کی نمبر ون ایکسچینج ہے یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس ٹوکن پڑے ہوئے ہیں تو بھی سیم بات ہوگ اور اگر دوستو آپ نے ہات بٹ پر رکھے ہوئے ہیں میں نے جب فرس ٹائم بائے کیے تھے شبا اینو ٹوکن تو ہات بٹ پر ہی رکھے ہوئے تھے لیکن ابھی میں نے یہاں سے اس کو ٹرانسفر کیا ہے جب میں نے شباس سویب پر جا کر سٹیکنگ پر لگائے ہیں تو آپ کے دوستو وزیر ایکس پر ہیں بینائنس پر ہیں ہات بٹ پر ہیں یا ٹوٹل سکسٹی ایکسچینجز ہیں مور دن سکسٹی جہاں پر شبا اینو ٹوکن پڑا ہوا ہے تو ان میں سے کسی پر بھی اگر آپ کا ٹوکن پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر سیف ہی ہیں لیکن یہ سینٹرلائز ایکسچینجز ہیں یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں یہ کریڈیبل ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہیں بھی نہیں جائیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ شباس سویب پر آپ جو ہے وہ لیکوڈیٹی میں اپنے ٹوکن لگا سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نمبر ون پر دوسرے نمبر پر آپ سٹیکنگ میں لگا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تو دونوں کے بدلے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے نا بون ملے گا اگر آپ یہاں پر لگاتے ہیں بون کی پرائز یہاں پر اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی قریب آٹھ ڈالر اس وقت چل رہی ہے اب دو تین سال بعد کیا ہوگی آئی ڈونڈ نو میں ابھی پریڈکٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ پریڈکشن کے بارے میں ویڈیو نہیں بنا رہا لیکن جو بھی پرائز ہوگی وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ڈفرنس یہ ہے آپ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے آپ کو یہ ریوارڈ نہیں چاہیے تو آپ جہاں پر آپ کے ٹوکن پڑے ہوئے وہیں پر رکھیں دوسری نمبر پر یہاں پر ایک اور بات بھی کلیر کر دوں وہ یہ کہ جن کے پاس ایک کروڑ یا کوئی پچاس لاکھ دس لاکھ شبہ انو کوئن پڑے ہوئے تو وہ یہاں پر دوستو آئیں گے شبہ سوئپ پر اور سٹیکنگ پر لگائیں گے یا لیکویڈیٹی میں لگائیں گے تو ان کو خرچہ کرنا پڑے گا ایتھ ویڈیٹی میں لگاتے ہیں تب بھی آپ کو ایتھرم چاہیے ہوگا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چالیس پچاس ڈالر آپ کے پاس ایکسٹرا ہونے چاہیے اگر یہاں پر آپ لاکر لگاتے ہیں اور آپ بون اور ایتھرم وغیرہ ریوارڈ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہے تو بھی ایسا ہوگا کم ہے تو بھی ایسا ہوگا مطلب گیس فیس جو ہے وہ کنفرم ہے کہ یہاں پر اتنی کرتی ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو جو پریویس میں نے دو دن پ پرچہ ہوگا اور کس طرح ہوتا ہے کیسے فیس کرتی ہے وہ سارا اس میں دکھایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر وہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ سارا سسٹم سمجھ سکتے ہیں تو اب دوستو آپ ہارٹ بٹ پر رکھیں اپنے جو کوئنز ہیں آپ کی مرضی ہے بائنینس پر اگر آپ کے ہیں اور آپ بائنینس پر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے وزیر ایکس کی یوز کر رہے ہیں آپ اور وزیر ایکس پر اپنے جو اینا ٹو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے یہاں پر سیف آلٹیمیٹلی آبیسلی آہ سیف تو ہیں لیکن ارننگ نہیں ہوگی ہاں ارننگ آپ کو ہوگی کیسے ہوگی جب شبہ کوئن کی پرائز بڑھے گی تو آپ کی ارننگ ہوگی مطلب اس کی پرائز بڑھنے کے ساتھ صرف باقی جو آہ ریوارڈ سسٹم ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگا صرف شبہ سوئر پر ہی آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو جو زیادہ سوال مجھ سے ہوا ہے لائیو سٹریم میں بھی اور وی ایسے اپنی ویڈیوز کی کمنٹ سیکشن میں بھی وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ٹرسٹ والٹ کے ساتھ مطلب ٹرسٹ یا ایسے کہلیں کہ ٹرسٹ والٹ کو شبہ سوئر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے شبہ جو ہے وہ ٹرسٹ والٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹرسٹ والٹ ابھی الاؤڈ نہیں ہے ٹرسٹ والٹ آپ شبہ سوئر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں جن جن دوستوں نے یونی سوئر پیوز کیا ہوگا اپنی جو ہے نا وہ ٹوکنز بائے کرتے وقت ان کے پاس موسٹلی دوستوں کے پاس جو ہے نا وہ ٹرسٹ والٹ میں شیبا ٹوکن ہوں گے لیکن آپ کو شیبا سویپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے میٹا ماسک والٹ جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے میٹا ماسک پر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو آپ شیبا سویپ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں یا وہاں پر جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں آپ سویپنگ کس طرح کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں نے ویڈیو میں بنایا ہوا ہے وہ ویڈیو بھی نیچے موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو پوری آپ اگر دیکھیں گے تو آپ پورا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ سمجھ جائیں گے یہ میٹا ماسک کی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ انڈرائیڈ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ پیسے لگائیں اور آپ کو یہاں پر دوستو رکھنا ہوگا ایتھیریم یو ایس ڈی ٹی میں آپ وہاں پر سوائپنگ کر کے شیبا انہوں کوئن نہیں خرید کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ بات میری ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے پاس میٹا ماسک یا پھر دوسرا جو والٹ ہے جو کہ شیبا سویپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے ابھی کھلا ہوا ہے اس کا نام ہے کوئن بیس والٹ تو یہ دونوں والٹ جو ہیں ان کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں شیبا سویپ کے ساتھ لیکن دونوں پر آپ کے پاس ایتھیریم ہونا ضروری ہے ایتھیریم آپ کے پاس ہوگا تو آپ سویپ کر کے سویپ آپ میں سویپ کا آپ کو طریقہ بتا دوں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سویپ ٹوکنز یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اس طرح یہاں پر جیسے میرا میٹا ماسک جو ہے وہ کنیکٹ ہے یہاں پر آپ کو میں کنیکٹ سوری دکھا دیتا ہوں اس وقت میرے پاس ون سکسی سکس ڈالرز جو ہے وہ کہ ایتھیریم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایتھیریم ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر ایتھیریم ہوگا تو آپ کنیکٹ کریں گے یہ والا ایریا جو ہے کنیکٹ یہاں پر لکھا ہوا آئے گا کنیکٹ کریں گے اپنا والٹ اچھا وہ دوست جو لیپ ٹاپ یا پھر اپنے کمپیٹرز یوز کرتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے یا سوائپنگ کے لیے ان کے پاس ایکسٹینشن ہونا ضروری ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ آہ کروم کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سوائپ کریں گے یہ اوپر ٹاپ پر آپ کو ایتھیریم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کتنے کے ایتھیریم جو ہے دے کر آپ شیبا انو کوئن جو ہے وہ بائے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کریں گے اور پھر انٹر کریں گے انٹر اماؤنٹ کرنے کے بعد آپ سوائپنگ کریں گے تو اتنا جو ہے نا وہ شیبا انو کوئن آپ کے پاس آ جائیں گے تو دوستو ٹرسٹ والٹ کنیکٹ نہیں ہو سکتا شیبا سوائپ کے ساتھ یہ بات کلیر ہو گئی لیکن جب یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا کنیکٹ تو وہ دوستو ایک تو ہے میٹا ماسک یہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کوئن بیس والٹ تو یہ دونوں جو والٹ یہ صرف اس وقت تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں شیبا سوائپ کے ساتھ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آنے والے ایک دو مہینوں میں یا ایک دو ہفتوں میں یا ایک دو سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ والٹ بھی اوپن ہو جائے اور شیبا سوائپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے جب ہو جائے گا تو میں ویڈیو بنا دوں گا اور اس کا سارا طریقے کار آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد دوستو بہت ہی اہم بات ہے جو کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتائی ہے لیکن اس پر مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا کمنٹ نہیں آیا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے دوست اس کو اگنور کر رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے میں اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ نقصان سے بچ پائیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سینٹرلائزڈ ایکسچینج سے ڈیریکٹ میٹا ماسک پر یا پھر کوائن بیس والٹ پر اپنے شیبا انہوں کوائن مت ڈپوزٹ کریں مطلب سینڈ مت کریں ٹھیک ہے ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کے ٹوکن غائب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ برن ہو سکتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک گر لسٹ بنائی ہوئی ہے اور گر لسٹ کیا ہے وہ بھی میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں ڈیٹیلڈ آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ایکسچینجز جو ہے وہ لوگوں کے پیسے یا لوگوں کے ٹوکن رکھ کر اور جو نا وہ ویڈرال بند کر کے خود یہاں پر آ کر سٹیکنگ یا پھر پولنگ کر سکتی ہیں وہاں سے وہ اپنا مال بنا سکتی ہیں لوگوں کو ویڈرال نہ دیں ایسا پاسیبل ہے اور ایسا ہی کچھ جو ہے وہ وزیر ایکس نے کیا ہوا ہے اس وقت وزیر ایکس سے شیبا انہوں کوائن کا ویڈرال بند ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پر سیل کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ کو سجیشن یا ایڈوائز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس بات کو اگنور مت کریں میری بات کو ذرا غور سے سمجھیں اور سنیں ابھی تک اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے اپنے شیبا انہوں کوائن ڈاریکٹ جو ہے وہ کوائن بیس والٹ یا پھر میٹا ماسک پر سینڈ نہیں کرنے آپ جہاں پر بھی آپ کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے سیل کرنے ہیں سیل کرنے کے بعد آپ وہاں پر ایتھرم بائے کر لیں ٹھیک ہے فار اگزمپل آپ نے ایک لاکھ روپے کے یا دس لاکھ روپے کے شیبا انہوں ٹوکن وہاں پر سیل کیے ٹھیک ہے وہ سیل کرنے کے بعد جتنے بھی ڈالرز ہوئے ان ڈالرز کے آپ نے بائے کر لینے ہیں ایتھرم ایتھرم بائے کرنے کے بعد آپ ایڈریس لیں گے میٹا ماسک سے آ کر وہاں سے آ کر آپ ایڈریس لیں گے ایتھرم کا اور وہاں پر پیسٹ کریں گے اور ڈیپوزٹ کریں گے میٹا ماسک پر یا پھر کوئن بیس والٹ پر تو یہاں پر آپ نے ایتھرم لے کر آنا ہے اور پھر جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوائپنگ کر کے آپ کو دکھایا اگر آپ مس کر گئے ہیں وہ چیز تو پیچھے جو ہے نا وہ ویڈیو کو کر کے آپ چیک کر لیں کہ کس طرح ایتھرم سے شیبا انہوں ٹوکن آپ نے بائے کرنے ہیں لیکن بائے کرتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تیس چالیس ڈالر کے ایتھرم آپ پیچھے بچا کر رکھیں تاکہ سٹیکنگ کی یا پولنگ کی جو فیس ہے وہ آپ بھر سکیں ٹھیک ہے یہ سوال یہاں پر کلیر ہونا چاہیے یہ بات کلیر ہونی چاہیے آپ میں سے کسی نے بھی ڈیریکٹ جو ہے وہ میٹا ماسک پر شیبا انہوں کوائن نہیں سینڈ کرنے اس کے بعد دوستو سوال زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ شیبا سوائپ جو ہے نا وہ ریلیز ہو گیا لیکن اس کی پرائز نہیں بڑھی یا پھر اس نے کوئی زیادہ پمپ نہیں کیا تو فرینڈز میں آپ کو صحیح سے بتا دوں میرا جو تجربہ ہے فوریکس کا اور پھر کرپٹو کرنسی کا تو میری نظر میں جو پمپ کیا تھا شیبا انہوں کوائن نے وہ بہت ہی اچھا پمپ کیا تھا جب اس کی پرائز زیرو پوائنٹ زیرو 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 ایٹھری پر چل رہی تھی اور سوائپ جب ریلیز ہوا ہے تو اس کی پرائز نائن تھری پر چلی گئی ٹھیک ہے یہ کوئی کم پمپ نہیں ہے نیوز میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جب اچھی نیوز آتی ہے فنڈمنٹل انیلائیسز کی تو اسی طرح پرائز جو ہے نا وہ رییکٹ کرتی ہے اور پھر کنسولیڈیشن موڈ ہوتا ہے اور پھر نیچے پرائز آ جاتی ہے اور پھر وہاں سے اوپر اٹھنا یا پھر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے سو آئی پھرائز سوائپ کی وجہ سے جتنی بڑھ سکتی تھی اتنی بڑھ گئی سوائپ کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر دو دنوں کے اندر ڈیڑھ ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹ ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ سوشی سوائپ میں کوئی دو سالوں میں ہوئی ہے جا کر دو ارب ڈالر یا تین ارب ڈالر اور یونی سوائپ پر پانچ ارب ڈالر ہوئی ہے چار سالوں میں لیکن یہاں پر ڈیڑھ ارب ڈالر جو ہے وہ آپ یہاں پر اگین میں آپ کو دکھا دوں ڈیڑھ ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹ ہو چکی ہے آپ یہاں پر لیف ٹرین پر دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی ایل جو ہے ون پائنٹ فائی فائی بلین ہو چکا ہے سو یہ اتنا ہی ہو سکتا اور ہو سکتا ہے کامیابی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شیبہ سوائپ کی ہے کوئی تو وہ صرف اور صرف یہ ہے اور اسی چیز سے شیبہ انو ٹوکن یا کوئن کو آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا مطلب یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کا سارا جو سسٹم ہے پمپنگ اور ڈمپنگ اگر کوئنز آپ بائے کرتے ہیں تو پمپنگ کے جتنے چانس ہوتے ہیں اتنے ہی چانس جو ہے نا ڈمپنگ کے بھی ہوتے ہیں اور جب بہت سارے لوگ پیسہ بنا دیتے ہیں وہاں سے اتنے ہی لوگ اسی وقت پیسہ گواں بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے والٹ سے وہ زیرو کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد دوستو سوال ہے کہ اس کی پرائز کب بڑھے گی تو آپ کے سامنے یہ ایف ایکس سٹریٹ کا آرٹیکل میں نے کھولا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شیبہ انو پرائز سلپس اپ بٹ سٹیز اب آبو کی لیول فورٹی پرسنٹ اپ سوئنگ سٹل آن ہوریزون تو یہ بہت ہی اچھی نیوز جو ہے نا وہ ہمیں روز پڑھنے کو ملتی ہیں آرٹیکلز پڑھنے کو ملتے ہیں یہ کریڈبل جو ہے نا ویب سائٹس ہیں ایف ایکس سٹریٹ کو میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کو جو ہے نا وہ یوز کر رہا ہوں ریڈ کرتا ہوں آرٹیکلز ان کے اور ان کی پردیکشنز سو یہ سب بتا رہے ہیں جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو جو میں نے کل لائیو آیا تھا اس میں بھی بتایا تھا اور جو اپلوڈ کیا اس میں بھی بتایا تھا کہ دوہزار بائیس میں شبہ اینو کوائن کی اچھی خاصی پرائز بنے گی اور بہت سارے لوگوں کو اچھا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے لیکن جو لوگ دوہزار بائیس میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے ان کو جو پروفٹ ہوگا وہ دوہزار تیس یا پھر چوبیس اور پچیس میں ہوگا کرپٹو کرنسیز کا جو پورا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح چلتا ہے نہ صرف کرپٹو کرنسی لیکن کوئی بھی ایسٹو اس میں جیسے جیسے پیسے لگتے جاتے ہیں ویسے ویسے پروفٹ آگے جاتا جاتا ہے اور جو ہے اس کی پرائز بھی بڑھتی جاتی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پرائز جو ہے وہ اچھی خاصی اوپر جائے گی ایسی ہم ہوپ کر سکتے ہیں دوستو جو سوال میں نے چوز کیے تھے وہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ پوچھے گئے سوال تھے اور ان کے جواب میں نے بریف لی اور ایکسپلینڈ طریقے سے ڈیٹیلڈ آپ کو بتا دیئے ہیں سمجھا دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سارے آپ کے سوال جو ہے وہ ان کے جواب آپ کے سامنے کلیر کر دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میری ساری باتیں جو ہے وہ بتائی ہوئی سمجھ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بنتا ہی ہے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ کر دیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بالکل کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے پاؤں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ آپ اور میں آپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ